ڈلی ممبئی ناشنل کارڈیڈور پروجیکٹ کی پٹرے پر لانے کے لیے سرکار چالیس ہزار پانچ سو کروڑ روپے کا فنڈ بنانے کی تیاری کر رہی ہے ڈیم آئی ڈی سی کے ایم ڈی حمیتہ اپکانت کے مطابق سرکار کے کابنٹ کو پرستہ بھیج دیا ہے اس میں سے بیس ہزار دیسو کروڑ روپے کا نویش بھارت سرکار کرے گی اتنی رکن تین چلنوں میں چپان لگائے گا دراصل آئین ایف ایس اور ایڈی ایف سی ان پروجیکٹ سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے بعد اس پروجیکٹ کی پورے ہونے پر خطرہ بیگا ہو گیا تھا دونوں کامپنیوں میں اس میں اکیابن پرسنٹ حصہ داری ہے اور ٹوکیو سے اور اپ ڈیٹ دے رہے ہیں میرے سے ہوگی پیوش جو ہاں پر موجود ہیں پیوش بلائیے کیا آپ اس پر اپ ڈیٹ دینا چاہیں گے ڈی ایم آئی سی دیش کی سب سے مہتوہ کانگشے انفرسٹرکچر یوجنا ہے جس میں نبی بلین یو ایس ڈالر سے زیادہ کا انویسمنٹ ہونا ہے اور آج یہاں ٹوکیو میں انڈو جیپان گلوبل سمیٹ کے سائیڈ لائن میں ڈی ایم آئی سی چیف امتیاب کانت نے خود اس بات مانا دو بڑے میجر ڈیولوپنٹ آنے والے وقت میں شیپ اپ ہونے والے جس میں سب سے پہلا ہے کہ بھارت سرکار اور جیپان سرکار مل کر نو بلین یو ایس ڈالر کا ایک ریواللنگ فنڈ تیار کرے گی جس میں ساڑھے چار بلین بھارت سرکار اور ساڑھے چار بلین جیپان سرکار انویسٹ کرے گی جس کا استعمال کیا جائے گا ایک نون کومرشلی وائیبل انفرسٹرکچر پروجیکٹ کے لیے اس کے علامہ دوسری جو سب سے اہم بات آج یہاں پر کھول کر سامنے آئی ہے کہ آئیل این ایف ایس اور آئی دی ایف سی جنکی کی 51% مل کر حصہ داری ہے اس پوری پریوجنا میں اس پوری انفرسٹرکچر پروجیکٹ میں سرکار چاہتی ہے کہ وہ حصہ داری کسی نجی کمپنی کے بجائے کسی سرکاری کمپنی کے ہاتھ میں ہے تو ایسے میں بہت ہی جلد ایک ایک ایکوٹی پیٹرن میں چینج دیکھنے کو مل سکتا ہے حالانکہ کس طرح سی ایکوٹی پیٹرن چینج کیا جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی جی دھنے بات آپ کا